چوکی کمپٹنگ کی لیزا ٹوینٹی زیڈ مشین ہے آج اس کا ویڈیو ٹوٹوریل آپ کو بنانا بتا رہے ہیں آپ کو چلانے کا طریقہ کار سب سے پہلے بتا دیں اس کے اندر کہ سب سے پہلے یہاں سے آپ نے دھاگے کو ڈالنا ہے اس جگہ پر ریل لگا دی یہ دھاگے کو اس جگہ پر ڈالنے کے بعد ایروز کو فالو کرتے جائیں جب بھی آپ نے دھاگہ ڈالنا ہے تو یہ آپ کا جو نیچے فوٹ ہوتا ہے اس کا یہ فوٹ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اگر یہ فوٹ نیچے کی طرف ہوگا تو یہاں پہ اوپر دھاگہ لکھ ہو جائے گا اور یہ مشین دھاگہ نہیں ڈالے گی تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فوٹ ہے یہ ڈاؤن سیچویشن میں نہ ہو یہ اوپر ہو اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے یہ واپس ہیو اوپر کی طرف ٹرن جا رہا ہے اوپر آ جائیں ادھر ایک اندر ایک ہک ہوتی ہے وہ سمٹیم نیچے گئی ہوتی ہے تو آپ پیچھے سے ویل کو گھما کے مینویلی اس کو اوپر لے کر آ سکتے ہیں یہاں سے اوپر آ جائیں اوپر آنے کے بعد اس کو اس کنڈی کی بیک سے گزار لیں اب یہاں سے اس ہک سے گزارنے کے بعد ہم سیدھا نیچے آ جائیں گے یہ بلکل نیڈل کے ساتھ ایک پن ہے یہاں پہ ہم نے اٹیچ کر دیا اس کے بعد بلکل سامنے سوئی میں دھاگہ ڈال لینا ہے سوئی میں دھاگہ ڈالتے ہوئے بے شکر آپ پوٹ کو ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ سوئی میں ہم نے دھاگہ کو ڈال دیا اس کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر واقع دھاگہ ڈال دیا اب بابن کا دھاگہ ڈالنا ہے اس کو اس سائیڈ پہ پریس کریں گے یہ اس سائیڈ پہ تو یہ اوپر آ جائے گا جسٹ اس کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے دھاگے کو نکالنا ہے یہاں پہ آپ نے جسٹ یہ بابن کو رکھ دیا بابن کو رکھنے کے بعد ایک بلکل ایک سینٹر میں ایک کٹ ہوتا ہے یہ سینٹر میں کٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا سینٹر میں کٹ ہوتا ہے اس کٹ سے اوپر والی پہلے فکی کو پکڑنا ہے اور ہلکا سا اس کو اس کے اندر پسا دینا ہے یہ دیکھئے گا اب یہ تھوڑا سا دھاگہ ٹائٹ ہو جائے گا نیچے والا اب اوپر والے دھاگے کو پکڑ کے آم سلائی مشین کی طرح نیچے والا دھاگہ ہم اوپر اٹھا لیں گے یہ نیچے والا دھاگہ ہم نے اوپر اٹھا لیا جسے ہم اپنی کالی مشین میں اٹھاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی مشین ہوتی ہے یہ بیسک چیز ہے یہ سب کی سیم ہوتی ہے ابھی ہم کپڑا لگا کے یہاں سے فٹ کو ڈاؤن کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ اس کے سامنے اس کے سٹچز آ رہے ہیں یہ سادہ سلائی زگ زگ وغیرہ یہ سب کچھ سامنے شو کر رہے ہیں ڈیزائن چینج کرنے کا طریقہ کاری ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک بیک سائیڈ پر رولر لگا ہوا اس رولر سے اس کو موف کروانے سے یہاں سے ڈیزائن کو اس جگہ سے پکڑ کے چینج کرتے ہیں اور ہم یہاں سے سب سے پہلے سادہ سلائی کے اوپر آ جاتے ہیں سیمپل سٹچنگ کے اوپر یہ اس کی سیمپل سٹچنگ ہے سیکنڈ نمبر پہ اور یہ جو ہے اس کا ٹانکہ بڑا چھوٹا کرنے کا طریقہ ہے یہاں سے یہ 1,2,3,4 0 والی سائیڈ پہ 1 والی سائیڈ پہ کم ہوتا ہے ٹانکہ چھوٹا ہوتا ہے اور 4 والی سائیڈ پہ ٹانکہ بڑا ہوتا ہے تو ہم ابھی اس کا درمیانہ ٹانکہ رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے فٹ کو ڈاؤن کر دیا ہم نے اور اب اس کا ہم پیڈل پریس کریں گے تو یہ مشین جو ہے وہ چلنا شو ہو جائے گی یہ اس کی سلو سپیڈ ہے جتنی زور کی آپ پیڈل کو پریس کریں گے اتنا یہ سپیڈلی مشین چلتی ہے یہ دیکھے گا یہ اوپر والا سٹیچ ہے اس کا یہ نیچے سے یہ اوپر سے یہ بہت چھوٹا سٹیچ ہے اس کو ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں سپیڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے پیڈل کو آپ جتنا پریس کریں گے اس سے ساپ سے اس نے سپیڈ دینی ہے مشین نے اس کے بعد آگے آجائیں تو اس کی سمپل زگ زگ وغیرہ ہے زگ زگ کو سب سے جو وائیڈر زگ زگ ہے میں سب سے پہلے وہ سٹیک کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں یہاں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ اس کی زگ زگ ہے یہ نیچے سے یہ اوپر سے اسی طریقے سے اسی زگ زگ کو آپ اس کا ٹنکہ بڑا یا چھوٹا کر کے اس کی لیندھ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آ جائیں تو اس کے ڈیفرنٹ اور اس کے سٹچز ہیں جس طرح یہ ایک ڈیکوریٹیو ڈیزائن ہے وہ میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں لیکن یہ تب کام کرے گا جب اس کا سٹچ کی جو لیندھ ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہوگی مطلب ہم ون یا ٹو کے درمیان میں رکھ لیتے ہیں یا شاید ہمیں اس سے بھی چھوٹا کر لیں تو اور زیادہ بہتر اس کا ڈیزائن بن جائے گا اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں جس طریقے سے اس نے ابھی یہ والا ڈیزائن بنائے اسی طریقے سے آگے اس کا ایک فرنڈ بیگ کا ڈیزائن ہے وہ بھی ابھی آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں یہ فرنڈ بیگ کا ڈیزائن ہوتا ہے اور یہ دیکھیں گا یہ فرنڈ بیگ کا ڈیزائن بنا رہی ہے اس کے بعد اب آگے آ جائیں تو اس کے اوپر کاج سلیکٹ کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے جو اسی فوٹ کے اوپر کام ہو سکتے ہیں سب سے پہلے وہ بتا رہا ہوں کاج اس کا سلیکٹ کرنے کے لیے کاج اس کا سلیکٹ کرنے کے لیے ایک اور یہ دو یہ ٹو سٹیپس میں کاج ہوگا یہاں پہ ون اور ٹو لکھا بھی ہوگا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ون نمبر کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے یہ کاج کے لیے یہ دیکھیں کاج اوپر بنا ہوئے سٹچ کی لیندھ کو کنٹرول کر لینا ہے اس کے بعد اب میں یہاں سے اس کو فوٹ کو ڈاؤن کر رہا ہوں اور یہاں سے آپ نے نیچے کاج کا سائز دے دینا ہے کہ آپ نے کاج اگزیکٹ کرنا کتنا ہے یہاں تک کاج اگر بلفرز آپ نے جتنا سائز دیا ہے یا پین یا مارکر کے ساتھ نشان لگانے سے اتنا یہ کاج مشین بنا رہی ہے تو یہاں پہ سٹاپ ہو جائیں اس کے بعد یہ نمبر ٹو پہ آ جائیں نمبر ٹو پہ آنے کے بعد یہ سیکنڈ سائیڈ کاج کی بنا دے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پروپر ایک کاج کر دیا ہے ہم اس کو سینٹر سے کٹ لگا دیں گے تو جتنا ہم نے سائز دیا ہوگا ہم اس کو بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اوور لاک کرنے کے لئے اس کا یہ والا سٹچ سیلیکٹ ہوگا یہاں پہ یہ والا ہم سٹچ سیلیکٹ کریں گے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں اوور لاک کے لئے یہ دیکھیں یہ اوور لاک ہے سمپل زگ زگ کے ساتھ سادہ سلائی بھی ہے اور اوور لاک کے لئے ہم یہ والا فوٹ استعمال کریں گے یہ والا فوٹ لگانا ہوگا ہمیں اب فوٹ چینج کرنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے کہ یہاں پہ پیچھے ایک یہ لیور بنایا ہے یہ اس پین کو ہم پریس کریں گے یہ فوٹ ریلیز ہو جائے گا یہ فوٹ نیچے گر جائے گا اور یہ جو پین ہے یہ ایکزیکٹ اس کے نیچے رکھ کے فوٹ کے نیچے رکھ کے یہاں سے ہم ڈاؤن کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہ پین میں نے بالکل نیچے رکھی اور فوٹ کو میں ڈاؤن کر رہا ہوں یہ اس نے آٹومیٹیکلی اس کو گریپ کر لینا اس کے بعد جیسا کہ ہمیں پتا کپڑے کے ایج کے اوپر ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک بلیک سپریٹر لگا ہوگا اس فوٹ کے اوپر وہ سپریٹر سے ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر کپڑے کو رکھنا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر نہیں کرنا اور یہاں سے ٹانکے کی جو لیندھ ہے وہ ہم نے فول کر دینی ہے فور نمبر پر کر دینی ہے اب آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے کپڑے کو بالکل سیدھا رکھنا ہے باقی مشین نے سب کچھ خود بخود کرنا تو میں یہاں سے مشین کو سٹارٹ کر رہا ہوں یہ فرنٹ بیک اس کا بھی سٹیچ فرنٹ بیک کا ہوتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ سمپل سٹیچنگ بھی کر رہی ہے اور ایج کو لاک بھی کر رہی ہے یہ دیکھئے گا بلکل یہ ایج کو اس نے یہاں سے لاک کر دیا سارے کو یہ اس طریقے سے اس نے اوور لاک کر دیا یہ بیک سائٹ پہ جا کے اس نے کپڑے کو لاک کیا باقی اس کا جو دھاگہ ٹائٹ اور لوس ہوتا ہے وہ اس جگہ سے ہوتا ہے مائنس وان مائنس ٹو والی سائٹ پہ دھاگے کو لوس ہوگا مطلب جگہ یہ اوپر والا دھاگہ جو ہے وہ اگر آپ کا ٹھیک نہیں آرہا تو آپ اس کو یہاں سے ٹائٹ اور لوس کر سکتے ہیں یہ اس مشین کا ریورس ہے اس کو پریس کرنے سے مشین بیک پڑ چلنا شروع ہو جاتی ہے ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اس سائٹ پہ کرنے سے مشین بابن فل کرتی ہے دھاگہ وغیرہ بھرتی ہے یہ دیکھئے گا مشین نہیں چل رہی جسٹ یہ بابن فل ہے چل رہا ہے اس کو ادھر کرنے سے اب یہ مشین چلے گی